اعوذ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان امان آج دسمبر 1982 کی سترہ تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ القمر کی آیت تیتیس سے ہو رہا ہے تیتیس سے ہو رہا ہے آپ کے یاد ہوگا کہ سنسلہ کلام نہیں شروع بھی چرا آ رہا تھا نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مخالفین سے کہا جا رہا تھا بلخصوص قراشت پہ جس قسم کے نظام پر تم زندگی بسر کر رہے ہو اس کا نتیجہ تباہی ہو اور اس دعوت کے اس صداقت کے صلیق میں قرآن کریم نے اپنے معمول کے مطابق تاریخی شداہت پر پیش کی ہے انہیں بتایا ہے کہ ان اقوان کی پر گزشتوں سے تم واقف ہو ان کے معال اور انجام تمہاری آنکھوں کے سامنے ہیں ان کی اُبھری ہوئی بستویں ان کی حقایات جنہیں دن رات تم دہراتے رہتے ہو اس صادقہ آیات میں قومِ نوح کا ذکر آیا قومِ آدھ کا ذکر آیا قومِ سنود کا ذکر آیا اور اب آج قومِ لود کا ذکر آرہا ہے میں نے یہ عرف کیا تھا کہ یہ داستانے کے ہیں ان اقوان کی جو ہزارہ سال پہلے گزلی رائے راست مخاطب کی وہ قوم جو آج سے دل ہزار سال پہلہ سال پہلے گزلتی لیکن قرآن کریم تو قیامت تک کے لیے جابتہ ہدایت ہے اس لیے یہ تاریخی کہانیاں نہیں ہیں میں وہ بیان کر رہا ہے آج اس کے مخاطب ہم ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ یہ قوموں کے حریج و زوال اور موطر حیات کے اطل غیر متبدل قوانین ہیں جو ہر زمانے میں ہر دور میں ہر ملک میں ہر قوم میں اسی طرح نافذل عمل ہوں گے جس طرح اطواہ میں سابتہ کے سنترے میں چندے سکھے ہو تو اس لیے اس کے مخاطب ہم آج خود ہیں دیکھنا ہمیں یہ ہے کہ جن جس غلط نظام کے نتیجے میں یا جن جرائم کے پاداش میں وہ قومیں تباہ ہوئی تھی اگر وہی نظام وہی ذابعہ آیات وہی جرائم ہمارے ہمیں بھی نظات وزیر ہیں رائج ہیں متواتر ہیں تو ہمارا انجام بھی وہی ہوگا جو ان اطوام کا انجام ہوا ہے اور کہا یہ اس لیے جا رہا ہے کہ ابھی محلت کا زخفہ ہے تمہارے پاس انہیں بھی یہ کہا تھا کہ اس محلت کے وقفے میں اگر تم اپنی اصلاح کر لو اور جس ہی نظام کی طرف تمہیں دعوت دی جا رہی ہے اسے اگر تم اپنے ہم اشتیار کر لو تو تباہی سے بر جاؤ گے یہی میں سمجھتا ہوں ہم سے کہا جا رہا ہے کیونکہ ابھی ہمارے لیے بھی وہ محلت کا وقفہ ہے ہمیں کھڑے ہوکے جائزہ دینا ہوگا کہ قرآن نے جو جرائم ان قوموں کے جنائے ہیں وہ ہمارے موجودہ معاشرے میں ہمارے نظام میں وہ جرائم تو نہیں ہے کہیں اگر ہیں تو ابھی محلت کا وقفہ ہے اس کی اصلاح کر لینی چاہیے تو اگر وہ جرائم ہیں اور محلت کے وقفے سے ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا تو اس کا انجام اور نتیجہ وہی ہوگا جو اس سے پہلے کی اقوام میں خوب گزرا ہے یہی ہے وہ ایمان جسے ہم کہتے ہیں خدا کے قوانین پہ مطافہ پہ عمل پہ قرآن پہ خدا پہ ایمان کے معنی یہ ہے ہم یہ سمجھیں کہ یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے یہ اتل ہے وارمتبدلہ حقیقت ثابتہ ہے ایسا ہو کر رہے گا جب یہ یقینی بات بھی ہو کے ایسا ہو کر رہے گا اور اس کے بعد باوجود انسان اپنے اطلال نہ کرے تو پھر تو وہ خود دعوت دے رہا ہے اس موت کو تو پہلے چار اقوام کا جو ذکر آیا ہے اس نور تین اقوام کا اب قاملود کا ذکر آیا ہے ان کا جنم گنایا گیا ہے جنسی بد نہا دی سیکس پر غرشن جسا کہتے ہیں انگلیزی میں اس کی تفصیل میں جانے کی مجھے زیادہ ضرورت نہیں ہے واقعات اس کے پہلے دیان سوچتے ہوئے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ انہیں یہ پر غرشن کا لفظ اس کے اندر جو آ جاتا ہے وہ بڑا ہی جامعہ ہے فطرت میں یہ سیکس یا جنسی خواہشات وہ تحفظ مسل کے لیے رکھی ہیں انسانوں کے اندر بھی ہیں ہیوانات کے اندر بھی ہیں دونوں میں فرق یہ ہے کہ وہاں فطرت میں خود ایک قانون اور پایدہ مقرر کیا ہے یہاں انسان سے کہا ہے کہ اسی کے مطابق تم بھی اس خواہش کی تبدیل کرو اس مقصد کے لیے اور اگر وہ اس سے غلط طریقے اختیار کیے جاتے ہیں اس خواہش کی تسکین کے لیے تو وہ اسے پرورشن کہتا ہے قرآن اسی کو یہ کہتا ہے کہ قطع سمید ہے اس لیے اس کا نتیجہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں عام طور پر اس غلط فہمی میں یا قوامِ عالم اب تو مطلع ہیں کہ یہ انفرادی سا سوال ہے ہر شخص کا پرائیویٹ سا مسئلہ ہے کہ جس طرح سے جی چاہے اس لیے کی تسکین کر دی زیادہ سے زیادہ اس شخص کی طبیعی زندگی پر کسی تلائی پر کچھ اثر کر دیا ہے اور کیا لیکن حیرت ہے کہ یہی قومیں جو یہ مانتی چلی آرہی اتنی آدمی یہ مان رہی ہیں انہیں اقوام کی کہ مفکرین کی محققین کی تاقیق اس نتیجے پہ پہنچا رہی ہے کہ یہ پرائیویٹ زیادتی انفرادی معاملہ نہیں ہے اس روش کا اثر پوری قوم پہ پڑتا ہے اور ارون کی تاقیق کے مطابق تو یہ کہتا ہے کہ بعد نحادی جو شروع ہوتی ہے تو زیادہ سے زیادہ تین مسئلہ پہ وہ قوم زندہ رہ سکتی ہے اس کے بعد یقینی دور پہ وہ قوم خدم ہو جاتی ہے یہ وہ لوگ کھائے ہیں جن کے ہاں خود یہ قوانی حقیق کی لیگل کا قرار دیا ہے جن قوموں نے وہ ان کے مفکرین کی تحدیر یہ کہہ رہی ہے ان کو کہہ رہی ہے عجیب بات ہے سمجھ میں نہیں آتا تھا جب قیام کہتا ہے کہ ان کو اس طرح وضاحت سے سمجھایا انہ قوام کو اور انہوں اس کے باوجود تفریم کرتے رہے جنہیں تم پھوٹ گولتے ویسا نہیں ہو سکتا مخالفت کرتے رہے دشنل کی محل لے دی تو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ایسی واضح بات کی مخالفت ہو کرتے تھے قرآن نے ان کے متعلق بھی کہا ہے کہ وہ علم و بصیرت رکھنے والی کام تھی سما اور بسر اور خلوم ان کے موجود تھی اس کے باوجود وہ اپنی روش کو نہیں چھوڑتے تھے کیونکہ جذبات غالب آجاتے تھے آج مغرب کی اکام میں اگر آپ دیکھیں تمہیں عرص کیا کہ انہی کے محققین کہہ رہے ہیں کہ اس سے زیادہ یہ قوم زندہ نہیں رہ سکتی اور وہ اس کے اپنے ہاں پہلے تو انفرادی طور پر یہ اس قسم کے فعل ہوتے تھے اب انہوں نے تانونے بھی دونوں جگہ یورپ میں بھی انہیں میں خاص اور اور امیرکہ میں بھی اب مگر آتا ہے جو قرآن کہتا تھا کہ اکل فکر کے باوجود قومی کی یہ حالت ہے کہ جب جذبات غالب آجاتے ہیں تو اکل فکر اس وقت کوئی کام نہیں دیتی کوئی فہدہ نہیں پہنس ہے تو تو واضح ہے بات تو قوم لوت کا قصہ قرآن نے بیان کیا ہے وہی حضرت عبر رہیم علیہ السلام والے راستے میں آئے اور پھر ان کے مئمان آئے اور بات اس میں یہی کہی ہے کہ جن سے ان بد نے حدیق کا نتیجہ قومی اعتبار سے بھی قوم کی تباہی ہوتا ہے ان سے یہ کہا گیا یہ آیات تی تی سے انتالیس تک یہی کچھ قرآن نے بیان کی ہے تفسیر میں جانے کی ضرور نہیں اور فیر وَلَقَدْ يَسِّرْمَ القرآن لِس دیترِ فَحَالِ مِن مِدَّا کر آئیے ہمیں کہہ رہا ہے تو ہم یہ جو انداز اختیار کر رہے ہیں بات سمجھانے کا کہ یہ قانون ہے ایک اصول ہے ایک نظریہ ہے اس کی صداقت کے ثبوت میں تاریخی شراحت پیش کرتے ہیں کیونکہ یہ طریقہ بات سمجھانے کے لیے بڑا آسان بات سمجھنے کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے تو اس کے بعد ہم سے کہہ رہے بتاؤ ہے کوئی تم میں سے ایسا جو اس بات کو سمجھ کر اس پر عمل کر رہے ہے ایسا کوئی اور جو ہم کہیں کہ نہیں جاؤ ایسا نہیں ہے تو وہ کہیں کہ ٹھیک ہے جان میں جاؤ اس کے بات صدی بات ہے اولی کام آتی و پھر کام فرآون دی وَلَكَ جَعَ آلَ سِرْآون مِلُو قَذَّبُوا بِآیَاتِنَ كُلِّهَ یہاں یہ تھی خاصتت ان اقوام میں چھوٹی چھوٹی کنزوریاں چھوٹے چھوٹے جرائم تو عام ہوتی ہیں وہ جو ایک بڑے بڑے جرائم سے سرآم نے ان کا ذکر کیا ہے سرآم کی قوم کی تباہی سے پہلے کہا ہے کُلَّه جو بھی تباہی کی نشانی ان کے سامنے آتی رہی اور ان سے ان سے ننا کیا جاتا رہا وہ ہر ایک کو جھڑلاتے رہے ہر ایک بھی تبنیل کرتے رہے تو گیا جرائم بھی ایک دو نہیں کٹھے ہو گئے اور بھے بھے جس قدر وسیع اور عظیم ان کی سلطنت اس کی مملکت تھی فیرام تو غرب المسابہ نا دنیا میں اسی اعتبار سے اس کے لیے یہ آیات اور نظر پیشنی جاتے ہیں جرائم کیا گرائے ہیں جناس ان کے جرام جو ہے اس قوم کے جرام جو ہے خاص طور پر ہمارے لیے وہ آسے ہیں کہ ہم غور کریں کہ اگر یہی نظام ہمارے ہاں بھی رائے چلا تو پھر اس کا نتیجہ تو یہی ہوگا جو قرآن نے کہا ہے پہلی چیز تو یہی ہے کہ حکومت انسان کی شخصی حکومت قد کی بادشاہت ملوکیت کہ اللہ جرم یہ ہے قرآن کی روح سے کسی انسان کو دوسرے انسان تار حق حکومت حاصل نہیں ہے کہا جو جاتا ہے کہ حکومت صرف خدا کے لئے ہے تو ہمارے لئے ہمارے ہاں تو یہ ایک لفظ بول دیتے ہیں اور پھر وہ حکومت اپنی ہوتی ہے خدا نے یہ کہا ہے کہ ٹھیک ہے حکومت خدا کی ہے اور وہ حکومت خدا کی کتاب کی حکم حکومیت ہے عملی بات اس نے بتا دی پہلا جرم تو وہاں یہ ہے شخصی ہے ملوکیت ہے انسانوں ایک انسان کی دوسرے انسانوں کے یا انسانوں کے گروہ کی جسے مغربی جمہوریت کہتے ہیں دوسرے انسانوں کا پہلا جرم تو اس کے ہاں کا یہ تھا اس اپنی ملوکیت کو جو محض قوت پہ جور پہ قائم کی گئی تھی اس کے مقابلے میں دوسری مملکت یا حکومت ہوتی ہے قرآن کہتا ہے انسانوں کی مشاورت سے کہتا تھی قوانین یا اصول کے غیر متبدل جو خدا کی کتاب میں دیئے گئے ہیں ان اصولوں پر عمل تیرا کیس طرح کیا جائے گا ان کو نافذ کیا جائے گا یہ اس قوم یا امت کے باہمی مشور سے وہ ہے جسے وہ صحیح اور جائز حکومت قرار دیتا ہے اس کا نتیجہ تباہی نہیں بلکہ فرحالیاں ہوتی ہے یہ صورت تھی کہ یہ شخصی ملوکیت تھی فرحال کی اور اسے قائم رکھنے کے لئے کرتا کیا تھا جائے آہلہ شیعہ ہیں جس دور کو تاہ ستم نے وہ قوم کو مخصص پارٹیوں میں تخصیم کرتا رہتا تھا پارٹیاں بناتا تھا یہ جس فرقے بنتی ہیں آپ ایک امت واحدہ ہے تو پھر وہ غلط نظام کے حکام نہیں 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 دیتی اس کا طریقہ یہ ہے غلط نظام کے حکام رکھے والے جو ہیں اپنے نظام کے حکام کے لئے کرتے یہ ہیں کہ وہ پارٹیوں میں تقسیم کر دیتی ہیں امت کو اور ایک دوسرے سے لڑاتے رہتے بھلتے 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 کبھی کسی کو بھار کے اوپر لے جاتے ہیں کبھی کسی کنی سے لے جاتے ہیں یہ کھل کھل کے رہتے ہیں اس بنا پہ ان کی حکومت ملکت مضبوط رہتی ہے اور امت یا قوم اس کی طاقت منتشر ہو جاتی پہلی تیز یہ ہے تخصی اور انسانی حکومت دوسری تیز یہ اس کو لیے امت کو قوم کو مخشن سارٹیوں اور گروہوں میں تقسیم کرتے جانا اور ان کو لڑاتے چلے جانا ایک دوسرے کے ساتھ سنتے جا رہے ہیں نا اور وہ بات جہل میں ہے نا کہ اس کے مخاطب بہنڈی ہیں بہنڈی بہنڈی تجابی کا جو محاورہ ہے ہماری بہنڈی کا زیانہ جاندی ہیں ساتھ سے گال کر دی سین لڑکی کو مخاطب کر کے بات کر رہی ہے تو گال سون وہ ایک پر کانکار ہے بات تو میں میری سے کہ رہا ہوں کو بہو رہی کانکار رہی تمہارے لئے ہے ہمارے ہمارے لئے ہے دو باتیں آگئیں اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ کرتا جو کھا کہ جب ہو امنا ہو و یستا ہو کھا دو افراد آسے مگر آئے جن میں جاہر مردانی کیا حریت تھی غیرت تھی حلیت تھی کوت تھی کوئی جو اور تھی صلاحیت تھی انسانی ان کو ضبا کر دیتا تھا لیکن ضبا وہ نہیں ہے کہتے ہیں کہ بچوں پیادا ہوتے تھے تو ان کو اس طرح سے ضبا کرتا تھا اسرائیل کے بچوں کو کہتے ہیں اسرائیل کے بچوں کو پیادا ہوتے ضبا کر دیتا تھا تھی چالیس ہزار کی تعداد میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ نکلے رہا تھے ان کے بچوں کو ضبا کر دیتا تھا تھی یہ کہاں دیا گئے تھے تو یہ ہے ہمارے ہاں کہ ضبا کا لفظ ہوا تو ضبا دیمانے یہی ہوا چھوڑی پھیر دینا اس کے معنی کمجور کر دینا ضعیب بنا دینا غیر موصل کر دینا انہی سکتے بنا دینا یہ زبان کے اس لفظ کے اندر ہے تو وہ جن میں بھی ذرا انسانیت اور مربان بھی کہ جہر پاتا تھا ان کو تو ضبا کر دیا کر دا غیر موصل بنا کر رکھ دیا کر دا بڑے طریقے ہیں ملوپیت کے ایسے لوگوں کو اگر میں تکال دیا کرنا ہوں کہ یہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ نہرہل بار میں تو یہ آپ بات نہیں یہاں یہ اچھے اچھے باغ ہے وہاں وہ مالی آت میں کہت سلی بات پھر رہا ہوتا ہے کسی شاکھ میں کوئی ایک تکی بھی اس کے نقشے سے مطابق ذرا اوپر اس نے سار کیا اور اس نے کرکس کیا اس کو وہ آر شاکھ تو اپنے نقشے کے مطابق اپنے مقام پر رکھنا چاہتا ہے جس نے ذرا سار اٹھایا اور اس کو اپنے نقشے جفتا اس کا مقام پر وہ اپنے نقشے کے مطابق ان کے رکھنا چاہتی ہے وہ جس سار اٹھایا ہے پنجابی کے بھی سرکاڈ کے اندے آگئے تو اندے سرکاڈ جیڑے نہیں ان کے توریاں مطابق اور جتنے اس قسم پہ ان کے جن میں یہ کیجے نہ ہو وہ اس سے آری ہوں ان کے مقرد بناتا ہے بناتا ہے کہ دیکھئے ہم قوم کے مشورے سے بات کر رہے ہیں قوم سے یہ برات ہوتے ہیں تو کافتا ہے کہ قرآن بتاتا ہے اس نے برائم بنائے اس کے اور وہ تو اس کے بغایر آگے نتیجے کے پہنچاتا ہی نہیں لہتکس یہ برائم نہیں بنائے تاہا کیا صحیحیت یہ تھی پھر اس نے بتایا ہے کہ یہ اتنے بڑا اسپرداد جو تھا اس کا اس قدر مزار جو تھا اس قدر مزار مدوسیتی میں جائے خوش کم نہیں اور اس نے یہ کچھ ساتھ کر دا تھا اس لئے کس آرے یہ بات کام لہتی تھی یہ اتنی بڑی کام دی تھی وہ کیسے اس طرح سے مسلسل مہار کھاتی تلی جاتی تھی کہا یہ کام مذہبی پیشوائیہ سلی جاتا پہلی چیز جو تھا لفظ فیرانی جو مہنے ہی ان کے ہاں سورج دیو اس کی پرست شوتی تھی اور یہ جو بادشاہ تھا اس کو اس کا اوتار بنایا جاتا تھا آپ کے ہاں کی ملوکیت ہزار برہ جو چلی آ رہی تھی بادشاہ زمین کا خدا کا سایہ یہ مذہبی پیشوائیہ بناتی ہے تو وہاں اس نے فیران کے ساتھ حانان کا ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کی شاہد ہے اس مذہبی پیشوائیہ کا اور اس کے جنود بتائے گی اس اس کا اپنا لشکر ہے کبھی وار کر کے آپ دیکھئے تو یہ بادشاہت سلطنت حکومت کا لشکر اتنا بڑا نہیں ہوتا جتنا یہ آمان کا لشکر بڑا ہوتا ہے اور آمان کے لشکر کی جو ارگنیزیشن ہے کوب اگندو کی اس کا تو جواب دنیا کی کسی کام میں بھی نہیں ملتا وہ ان کے ذریعے سے مستحتم رہتی ہے اس قسم کی اس کے بادی اور شخصی حکومت یہ دونوں متوازی حکومتیں ہوتی ہیں تیرل گورنمنٹس ہوتی ہیں آپ اس میں ساجہ انتہ ہوتا ہے سمجھوتا ہوتا ہے کہ تم ہمارے معاملات میں داخل نہیں دینا ہم کنارے معاملات میں داخل نہیں دیں اور ایک دوسرے کی تقویت کا مجب بنتی قرآن کہتا ہے کہ یہ تھی جو حقی چاہتی تھی جائے حضرت موسیٰ سے شکست کہا گیا فران کوئی دلیل نہیں سوڑی تو اس نے کہا اچھی بات ہے اپنے مشیروں سے کہا اس کا الاد یہ ہے انہیں مذہبی بے شوائیت کے ساتھ بھلا دو موسیٰ کو وہ سمجھ لے گے ساری قوم اعلام کر دیا کہ حق باتل کا جہاں کھارا جم رہا ہے دیکھو کہتے یہ شخص تسخط ہے جو اس طرح کیا یہ طریقہ ہے ان کے ساتھ بھلا دو شکیوی وہ مذہب کو ساتھ لے آئے عوام کے نازب جذبات ان کو اپیل سمجھ نہیں لشکر ہوتا ہے بہتنہ رانے کہ تیسری چیز اس کے اندر اپنی کی اگلا جرم جو گنا رہا ہے تیسری چیز اس کی ہے کارونیت سی نگام سرمایہ داری کا تھا نحنت کوئی کرتا تھا اس کو مچوڑ کے لے جاتے تھے پلتا اس کے اٹر کوئی مترفین جیسے کہتی دوسروں کی محنت پرائش کی زندگی بسر کرنے والے کارون اس کا نمائندہ وہ بھی دنیا کی اندر جد نظر ہے یہ تینوں عجیب بات ہیں یعنی یہ اتنے بلندی کی چوٹی کے مجرم ہیں کہ سرون بھی حمان بھی کارون بھی یہ بطول ضرب نظر کے جلے آرہ ہیں آپ نے غلط نظام کے نمائندہ کی حذیث یہ شخصی حضور کا نمائندہ حامان پیشوائیت ملدی پیشوائیت کا نمائندہ فارون نظام سرمایہ داری کا نمائندہ یہ نظام سرمایہ داری کی تاہے کے لئے تھی اس سے کیا ہوتا تھا وہ یہ کہ وہ بادشاہ کہتا تھا ایک اومت والا اللہ کہتا تھا آنا ربوکم والا اللہ تماری روٹی میرے ہاتھ میں رزق پر میرا کنٹرول ہے سوڑی سی بات ہے کہ جب روٹی پر جس کا کنٹرول ہوگا اس پر سارے محکوم اور محتاج ہوں آنا ربوکم والا اللہ یہ تکنیک ہوتی کہا یہ تھا جو بڑا درم صداد کی قیفیت یہ تھی کہ حق کی بات کہنے کی کسی کو اجازت نہیں روحان نے بتایا کہ جب مذہبی پیشوائیت بلوالے بلائے تھے انہیں کچھ ایسے تھے وہ ساہرین دربار قرآن جیسے ہم کہتے ہیں انہوں نے جب صداقت کے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تنہوں نے اعلان کر دیا اطلاف کر دیا کہ ہم ایم اللہ یہ بات صدی کہتا ہے دپھنے شیر کی طرح گر جائے تو ہے اس سے پوچھت بغار ہی ہے تم اس کی خداقت کا اعلان کر رہے ہوں اب یہ دیکھ رہا میں کیا کرتا ہوں اپنے ذمیر کی آواز یا اپنی سکتی بات جسے آپ سمجھتے ہیں اس میں اسے زبان پر لے آنا اس کی اجازت کے بغار یعنی ست کہنے کے لیے اس کی اجازت کی ضرورت ہوتی یہ عجیب آپ دیکھ لیا تو قرآن میں کیا تأثری بھی ہے جرآن کی چونکہ اتنی بڑی قوم کی تباہی کے متعلق تو یہ پوچھنا چاہیے تھا نا تو اس نے تو بڑے بڑے انتظام کر رہے تھے اپنی اس مملکت کی استحقام کے لیے تو پھر کیا بات ہے جس کی وجہ سے وہ بیوہ ہے یہ جرائم بنائے ہے اترام نہیں میں تو کہتا ہوں کہ تاریخ بتا رہی ہے کسی جرائم ہے جرائم ہو رہے ہے جرائم کی خدا کا قانون جو تھا وہ چلا گیا اس کے ساتھ رتم ہو گیا مات اللہ وہ تیہیو کے یون ہے اس کا قانون تو زندہ و پائندہ ہے جی ہے وہ جی جس کے لیے خدا ان کو دوراتا رہے اتنے بڑے کو ہاتھ ڈالنے کے لیے بڑے یاہنی بنجے کی ضرورت سی کہا ہاتھ ڈالا یہ عزیز کا لغزی کچھ کم قوت والا نہیں مقتدر بھی بھی ایسا بڑی سخت سلادی گریفت والا قدا کا قانون اس نے پکڑا اتنی سخت تانون کی ضرورت تھی اب یہاں وہ آ کے ان کا مخاطر ہوتا بات یہاں تک کلنے کے بعد آپ دیکھئے تشبیدی میں ہوتا تشبید کے بعد گریف آنا اصل مخصب کے اوپر یہ کہتے ہوئے کہا تیس داست سے بات کر رہا ہے یہاں تا کیا سا تھا جیسا ہی ہسٹوریکل ایوینٹ کو نریٹ کر رہا تاریخی داستانیں پیش کر رہا کرتا تل آراء فور ہی کو کہتا آکو سارو خیر من اولائی کم ام لکم برا کم فی زبر کہو تمہارے یہ جو بڑے بڑے سر کردہ ہیں ان سے بڑے تھے جن کی بات ہم نے کی بات سمجھانے کی بات بات کرنے کا تہو ان سے بڑے ہو جا تمہارے پاس کوئی دستا ویل ایسی آگئی ہوئی ہے ان کے ساتھ تو یہ کچھ ہویا تھا تمہارے ساتھ نہیں ہوگا کسی کوئی سنب لے رکھ ہی ایسی 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 بھو نہیں سکتا کسی کو سنب نہیں مجھ سکتا کی یہ سنب جو ہے کہ بادشاہ یا سلطان جو جو جرم بھی کرے قتل کے سوا اس سے مواخذہ نہیں کیا جا سکتا یہ خدا جو کہ تمہارے جو اس نے کہا تھا کہ تمہارے پاس کوئی ہے سنب ہمارے ملوکیت نے سنب پکا رکھی تھی اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ مواخذہ نہیں ہوگا دوسرے سنب انہوں نے کہا کہ مواخذہ نہیں ہوگا دوسرے انہوں نے تمہارے پاس کی عزی سنب ہے شاید کچھ نہیں لے رکھی ہمارے میں تو ملوکیت والوں دور ملوکیت میں یہ سنب انہوں نے لے رکھی نہیں کچھ نہیں ہوگا پھر پوچھئے بغداد کی گلیوں سے ارحال آق سے پھر کیا ہوا تھا یہ سنب یں کس قوم آئی تھی اور پھر یہ تو ہزار سال سے ہمارے ساتھ جو ہوتا چل آرہ ہے آج آگ آگ غور فرمائیے دنیا کی عظیم شرم قوم ایک عرب کے برابر آبادی بہر زخار ایک مراقص انڈونیشیا تک تلات میں یہ دیکھئے اور اتنی سچلیہ سی حکومت جو ہے ان دوسر کے ہاتھ سے وضع کی جئی ان کی آت زلت میں چلیق ہو رہا ہے ایک عرب مزل مان جو ہے ہم یہ ہم کھل ایک اور بات ہے ورنہ زلت اور پرتی پستی کہ اس کے زیادہ اور سادت کیا ہو سکتی توری یون پہ طرم کے قریب تیو کے ہاتھوں سے جو کچھ ہو رہا ہے روح ارک اٹھ تی عزیز ام ام اس کی باس نام شن شن یہ کیا کر تیو اس کے مقابلے یا تو عرقات میں جا دعا مانگ رہے اور یا پھر اس ام ریقہ کے پاس جا رہے ہی اس کے خلاف مدل مانگنے کے لیے وہ ام ریقہ جس کی مل دھتی ہے کہ یہ سب کچھ کر رہا ہے مقابلہ یہ نہیں نہیں ابھی مقابلہ یہ نہیں لیکن وہ تو بتیجہ تو بدلے جا نظام تو بدلنے سے آگ ستھارو خیرم من قلائے کم عم لکم برہ کم سے ذنگر کہا جواب ان کا سنگی ہم یقولون نہم جمی منتظرون یہ بڑا جتہ ہمارا ہے بڑا لسکر جرغار ہے ہمارے پاس ہم مقابلے میں آئیں گے ہمارے اور مدد بہت قبیلے ہیں جو ساتھ آئیں گے جواب یہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ غلط نظام کا نتیجہ تباہی ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہے ہمارے بہت بڑی قوت ہے ہمارے بہت بڑی خوضی ہیں آپ کو یاد ہو کہ ساتھ آئیں پہنچی ہے اور وہ شکت قمر جہاں میں نے عرض کیا تھا ساتھ میں نے کہا تھا کہ قیامت پر دمہ کر دیا اور شکت قمر ہو گیا وہ مویزہ کہا تو قرآن میں یہ تھا انقلاب کی گھڑی آ پہنچی ہے جب یہ غلط نظام کے نتائج جو پہلے زیرے زمین چلے جا رہے ہوتی ہیں پھر وہ عمر کے سامنے آجاتے ہیں اس کو اتصال کہتے ہیں کسی نتیجے کا اچانت سامنے آجانا اسے کہتے اتصال اللہ وہ کہا یہ قرآن قیم کہتے ہیں ہمارے بڑے جتھ ہیں بڑے لام لشکر ہمارے سا یو زب جمع و یو اللہ میں نے کہا تھا کہ روایت میں کیا بدر کے میدان میں نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلم جب لشکت راستہ ہو رہا تھا تو حضیر اپنے خیمی میں یہ آیت تلاوت فرما رہا جتھ بنا کے کیوں نہ آئے گا وہ شکست کھا کے بھاگیں گے ہمارے 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 لئے ہی نہیں یہ عجلی کے متعلق ہے یہ نسارہ کے متعلق ہے یہ مدوسری کے متعلق ہے یہ کشاش عرب کے متعلق ہے تمہارے متعلق ہمارے متعلق جنت ہے اس دور ہے ضرور قرآن میں ہمارے لئے بھائیں یہ سب کچھ دوسر کلی ہے مانی عرض کیا تھا کہ ہمارے 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 ساتھ کا ترجمہ کیا کراؤں خیامت شخص کمر کا ترجمہ کیا اگلی سوئے موزدہ حضور کا ہمارے لئے یہ موزاد بیان کر کے اجداد دینا علمیہ کیا بات سبحان اللہ جہاں یہ شاہ عز اللہ سب ان کے ہاں یہ چیز مجھو رہا ہے بدر کے میدان میں آیت تلعوت سے مار رہا تھے اور اس کے بعد ہے بلے ساتھ مویدہ و ساتھ ادھا امر یہ ایک ساتھ کا لفت اسی آیت میں دو دفعہ گوایا ہے یہ ہے وہ ساتھ بڑی کروی کسیلی ہوگی نگلی نہیں جائے گی آسانی سے یہ ساتھ ہے یہ جو انقلابات آتے ہیں تو حضرت موسیٰ کی حضر میں آپ کو یاد آنے کہا تھا کہ جاؤ فران کی طرح بڑا سرکش ہو گیا ہے اور وہاں یہ کہا تھا کہ ساتھ اس سے پیشتر وہ نگاہ سے نخفی تو شیدہ پروگرام یہ آگے ہے کہ وہ نمودار ہو کر سامنے آئے جاؤ اس کی طرح کسی کہتے ہیں آس آپ کسی کہتے ہیں کہ انقلابات لخت نہیں آیا کرتے ہیں دعوت دو سے شروع ہو جاتے ہیں یہ لیکن کہلے یہ نگاہوں سے عوجب ہوتے ہیں جو تبدیلیاں آتی ہیں ایسی غیر نحسوس سے ہوتی ہیں کہ محسوس طور پر مری طور پر نگاہ انتے نہیں دیکھ تک لیکن وہ تو رفتا رفتا آہستہ آہستہ بڑھتی چلی آتی ہیں اور پھر وہ ایک وقت آجاتا ہے جب میں کہا ہے کہ قدرت کے قانون سے مطابق ہر شید باتدریج ارتتائی طور پر غیر محسوس طور پر بڑھتی کبھی آپ کی نگاہ اس کو محسوس نہیں کر سکے گی یہ بڑھ آہا ہے نشو نمائش میں آرہی گی پھول آجائے پھول آجائے اور پھل پھر آہستہ بڑا ہوگا پھر پکنہ ہو جائے گا دوربیل دیکھ رہی اس کے پھول دیکھ رہی ملالہ محسوس ہو رہی یہ وہ جو آرہی ہوتی ہے محسوس طور کر تمہیں دیکھ نہیں دیتی لیکن مالی دیگا دیکھ رہی روز تو جب پھر وہ نبودار ہو تو سن لکھ رہی آجائے تو اس وقت اس کو دیکھتے ہے بلی ساتو مویدہم و ساتو ادھا و عمر مویدہم کہ یو ہی نہیں آگئی اس مطلق ان سے کہا جاتا تھا کہ یہ تداہی آئے دی آ رہی ہے چلی آ رہی ہے اس کو دیکھر بے نکاب ہونا ہے اس کو کمی دار سا نہیں آنا اس کو اور پھر ان المجرمین فی ذرال و سور آگئی یہ ستی جب کی اس سات میں اس انقلاب کے لیے مجرمین یہاں پھر سب سے بڑی سب سے بڑا تباہی کا مجرم یہ ہوتا ہے وہ جرم ہے ہمارے یہاں تو جرم کلام کو ستی کہتے ہیں میں نے ارز کیا تھا کہ عربی زبان میں عربوں کے ہاں کسی دوسرے کے درخت کا پھل کار کے لے جانا یا بھیڑ کی اون مون کر اپنے ہاں جانا کسی جرم کہتے تھے جرم تو ہے ہی ایک دوسرے کے پھل کے کار کے لے جانا وہ جو اس کے لیے بھیڑ بچاری کے لیے وہ ہی تو سامان ہوتا ہے سردی سے اپنے آپ کو بچانے کا لباس بھی وہی غریب کے پاس ہوتا ہے کسی کا دیا ہوا نہیں ہوتا کسی کا اڑھایا ہوا نہیں ہوتا اس کا اپنا ہوتا ہے تم اپنے چار پیسے کی خات سارا میرے کے لے جاتے ہے اور اس کو چھٹکی ہوتے جاتے ہو جاتے اندازہ جائیے عزیزان امان یہ قوم اور اس قوم کے الفاظ جاتے چاہا اس سے بڑا جرم کوئی ہوئی ہے وہ بھی چھین کے لے جائے اور اس کو برہنہ کر جائے اور ننگا چھوڑ جاؤ جائے ان المجرمین فی غر عالم وس او یو تِ مجرم کس قدر یہ مصحیمت میں ہے تباہی میں ہے عذاب میں ہے جب لفظ ہوتے عذاب بولتے تو جھٹ سے ہمارے لتیامت کا دوگے خین اس کے شو لے آتے یہ کس نہیں ہوتا تباہی درجمہ کرو تو کہتے نئی بات ہے اس لئے کہ اپنے آپ کو مبتلائے عذاب سنجھ نہ پہلے جانا تم آج اللہ ہم اس کے محبوب کی عذاب جو غیر محبوب اللہ 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 درجمہ چل آرہ مغدوب اللہ یعودی میں ابھی عرقی جن کے آسو ایک عرب مسلمانوں کی حالت ہوگی مغدوب اللہ آدم یعودی والین عیسائی ہم سراعت مسلم والے سراعت یہ سیدھا راستہ تو ہے ان کا نہیں ہے مغدوب اللہ اللہ راستہ سرعت راستہ سیدھا ہم ان کے وپر لئے تر اتنا سرعت اس عذاب کا عزیزہ میں میں پچھلے دنوں جو تھی اخبارات نہیں آئی ہیں فلسطینیوں کے ساتھ لبنان میں آخری مرحلے پر جو کچھ ہوا ہے اس سے شدید ترش عذاب کی کوئی شکل اور ہو سکتی کہ آپ گسلتے جائیں گے یہ اس عذاب کی اندر آب کی اندر یہ کہا جائے گا کہ ہم تم کو کہتے چلے آرہے تھے اتنے عرصے سے تم اسے جھوپا سمجھ رہے تھے بار بار تمہیں وارن کیا جا رہا تھا ملائل اور بصیرت سے خواہت سے حبود سے لیکن تمہارے کام کے دن ہی رہی تھی آپ دیکھیں وہ ایک بھی مصطفہ اب سوال یہ بیدا ہوا کہ یہ اتنے عرصے سے کہ ہم یہ کچھ کر رہے تھے تیرہ سال نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بھی ان کو وارننگ دے رہے تھے آخر میں جا کے مدینہ کی پہلی دوسری سال میں جا کے یہ نمود آر رہی ہے نا ساتھ تو یہ پہلی دن کیوں میں ہو گیا شروع میں کیوں میں ہو گیا کیا بات اِنَّا کُلَّ شَائِنْ قَلَقْنَا ہو بِقَدَرٍ اس لئے ایسا نید ہوا کہ ہم نے ہر خود کے لئے ایک پہلانہ پہلانہ بنا رکھا ہے ایک قوم بنا رکھا ہے دین کے پھل تک جانے کے لئے کسو قبر کہتے ہیں کسی کو تقدیر کہتے ہیں دین کی یہ تقدیر ہے جس میں سے وہ گزر کر پھل تک تہنچتا ہے یہ ایک پہلانہ ہے جس کے مطابق محبا جاتا ہے کہ اس کی مشروع مناغ ہو رہی ہے اور کہاں تک کیوں ہے تو کہا یہ بات کہ یہ تہلی دن کیوں نہیں ہو گیا اگر کوئی پوچھے کہ آج جو چھ مینے کے بعد یا آہ مینے کے بعد جا کے اتنا سا عام لگا ہے کہ جب ہم نے گھلی گھوئی تھی تو اسی دن کیوں نہیں ہو گیا یہ کہا اس لئے کہ اس کے لئے ہم نے یہ قدر کر رکی ہوئی ایک پہلانہ تھا کاموں کے جرائم یا ان کے عامال اور اس کے پاسوس نتیجے کے برمیان جو وقفہ ہوتا ہے وہ ہے جو تہمانہ ہوتا ہے کہ ایک کامین ہوتا ہے مقافہ کی عمل کا اور اس میں کامین ہوتا ہے نحنت کا اور یہ بھی اس کی بڑی رحمت ہے کہ وہ تہلی ہی نگوشتوں کے تہلی بگا دیتا جو وقفہ دے دیتا ہے وہ کہتا ہے ہم سے اپنے بندل کیوں تو بڑے رہی جاتی ہیں ہم نے تو ان سے انتقام دینا ہے کہ جڑا سا ہمارے خلاف انہوں نے بھی کیا اور ہم نے پترا تو سوال تو ہی نہیں کہا ہے تو اس لیے ان کو یہ وارمنگ دی جاتی ہے اور مولد دی جاتی ہے اور دو تینیں قوموں کی تباہی اور اس وارمنگ کے سلسلیں یاد رکھی یہ قرآن میں دل مصدر مقام پر دو تین جاگا تو منعہ الفاظ میں یہ کہا ہے کہ دو شرطے ہوتی ہیں پہلی تین یہ کہ ان تک یہ بات پہنچانے والا کوئی ہو یا بات پہن گئی ہو کہ ان کا نظام غلط ہے تباہ کن ہے وہ ایک دن اس کے ہاتھ میں تباہ ہو جائے یہ بات پہنچائی جائے اور دوسری شرط یہ ہے کہ ان میں اس بات کے سمجھنے کی صلاحیت ہو کا بات ہے اور پھر مولد کا دفتہ ہو اِنَّا کُلَّ شَيْن خَلَقْنَا ہو بِقَدَرٍ وَرْنَا وَمَا عَمْرَنَا إِلَّا وَاہِدَةٌ قَلَنْحِ الْبَسَرِ اُنَّا فیصلہ ہوتا ہے ہمارے کانون کا وہ تو آنکھ جھتکنے میں سامنے آجاتا ہے جو قدر کا جو مرحلہ ہے اس میں سے بھی تو بزرنا ہوتا ہے یہ بات کہ اس دون کا متیجہ تباہی ہے وہ تو فیصلہ آنکھ سے طلب جھتنے کی بھی بیر نہیں لگتی شریع نحساب ہے وہ بڑی جلدی حساب کرتا ہے لیکن اس حساب کے معنی یہ بتاتا ہے کہ اس کے لئے اتنے وقتا ہوگا ان مراحل میں سے یہ بات گزر کر آخر میں اس انجام تک کہنچے گی جرنہ کانون کا ساستہ ہمارا تو آنکھ جھتکنے تو کیونکہ میں بھی زیادہ وقت لگتا ہے اس سے بھی کم ہے زاہدت وَلَقَدْ أَحْلَكْنَا وَقُلَّ شَعِن فَعْلِهُ وَقُلَّ شَعِن فَعْلِهُ فِيزْزُّوغُ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کچھ کر دیا حکومت ہماری ملکت ہماری حکومت ہماری قرمدیں ہمارے فی آئی دی ہماری کام دیکھ رہا ہے کام کہا انہیں پتہ نہیں ہے کہ جو کچھ بھی یہ کر دے ہیں وہ ہمارے سیدھی کے ریجسٹر میں درج ہوتا ہے جو کچھ کریں وَقُلَّ شَعِرٍ وَقَبِيرٍ مُسْتَفِرُونَ چھوٹی بات بھی بڑی بات بھی کوئی بھی اس کی نگاہوں سے اجن نہیں رہتی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی تیز بھی چھوٹ گئی ہے اس میں سے تو چھوٹی ہے نا کہ ہم تو نگاہوں کی خیانت اور دل میں گزرنے والے خیالات تک سے بھی واقف ہوتے ہیں یہ جرم جو نہیں ہے کہ جو سرزد ہو کے سامنے محسوس شکر میں آئے تو جرم تہلائے اس سے تیشتر نیتیں آپ کی کچھ بھی ارادے کچھ بھی انتے تو گرفتی نہیں ہو سکتی نہ وہ قانونان جرم ہوتا ہے لیکن وہ تو چور تو نہیں چور کی ماں کو مارتا ہے وہ تو دن میں ارادہ پیدا جب ہوتا ہے کہتا ہے یہی سے تو سارا شر اڑتا ہے بیج تو یہی ہے اور اسی لیے وہ جو زور دیتا ہے وہ تطہیر قلبوں بدا کے دیتا ہے کہ سوی پاکین کی جو ہے خیالات اور ذہنیت کے اندر جلدات کے اندر قلب کے اندر جنات کے اندر یہاں سے وہ اپنی تعلیم شروع کرتا ہے کہ اگر خیال ہی لیں جو زور جرم کا تو جرم سرزد نہیں ہو سکتا کلو صغیر و قبیر مستطر ستا یہ تو ان کی قفیت جنہوں نے غنت نظام کے نطابق سنوی بطر کی اور اس کے برف آخر در آیتیں آگے سورہ زیال فیمر کی عزیزان امان اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَالْنَحَلِنَ وہ جنہوں نے احتیاط گر پی اس بات کی کہ غلط نظام زندگی نہ اور پاہو صحیح نظام کی اوپر رہے فقراء کے مانے ہوتا لگے لاشت رکھنا کسی غلط بات کے انجام سے دھرنا کہ آگ میں انگلی ڈال دی تو جلدی جائے گی اسی تفلق کرتی یہ متقی پر حیوکار ہمارے ہاں تو آپ کے پاس آنا ہماری اگلی نظام میں شاید وہ اس کسیل تو دیکھ رہی ہی نہیں ہوں تو ہوتا تھا بوتا کی پرحیل جائے گیاری اسی تفلق کرتی آجس سے بندے غریب سے بچارے معاف رکھیے میں شخی کی تحقیل نہیں کرتا وہ گاؤں مہر آمجار پر جلائے ہوتا تھے پر ان کو بڑی تحقیل کی نظر سے دیتا جاتا تھا بوتا کی پرحیل جائے گا رہا ہوتا 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 غریب سے بہتاittä nearinho تو اس جائے گیاری کہ وہ کمیاں بھی رسط میں جو نے کہنا کہ ڈہوں کے قمی کمی ہوتا تھی میں نہیں کسی کی تفتیب کر رہا نہیں بات باتا رہا ہوں ہماری بنا ڈینہ آتھا کہ وہ وہ گاؤں ہوتا تھا دھوڑی اور نائی اور تمہار اور یہ دیلگری دیشتوں میں تھا مردم شماری کا اس میں اس کھانے میں امام حضرت کا بھی نام ہوتا تھا وہ کام تو ہوتا تھا آزام دید امام تو اور باکی وہ سارا وقت جو ذرا سا بھی نالے میں یا وہ داؤں میں ذرا سرکر جو ہوتا تھا وہ سارے ان کے گھر کے کام آہ لائے آہ مونڈن میں تکھلا لیا تھوڑا گیا ایلا ایک سنے آہ اوٹھا دیا او میوں جیڑے سن سارا دلیا کربو ٹھردے سن ہوتا ہے ان کو کہتے تھے متقی پریدار کہوں سے بات کہوں جا پاکتے ہیں لیکن اداشت رکھنے والا اس بات کا غلط نظام کا انہا ہو جائے اس کو متقی کہتے ہیں عزیز آزام محمد اس احتیاد کو تقوی کہتے ہیں اور ان کا سرزد بنے تو ایک طرف احتیاد اتنی برتمہ کے ایسا کہیں ہو نہ جائے وہ تو آگے کی بات ہے متقی تو وہ ہوتا ہے اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَحْرٍ یہ نہر ان بھائی عبرت لیگا ہے وہ نہر ہوتی ہے اس کے تو معنی ہوتا ہے وہ عبر امان جو ہے نہارا تو تو شدابیاں سے کیا بات ہے دوان کی جیس آتا ہے میں پہ کیا اُٹھتا ہوں جائے ذرا سا فرط بارا کی ہے تو اس کے معنی ہوتے اس کی وجہ سے اس پانی کی وجہ سے جو شدابیاں خوشحالیاں پیدا ہوتی ہیں یہ اس کے لئے ذرا سا فرط ہے وہ نہر ہے یہ نہارا ہے شدابیوں کی زندگی کے اندر مرتقس دہنے کی فی مقعدِ صدقٍ مقت یہ بھی ایک عدیب صدق آخری منزل نہیں ہے صرف بیٹھنے کا مقام ہے چھوڑی بیٹھئے نہ یہاں تو پھر آگے چلیں گے ناوت ایک زندگی کا وقفہ ہے یعنی آدے چلیں گے دم لے کر وہ جہاں دم لینے کیلئے بہتنا لجس کیا استعمال میں نے ارس کیا نا یہ جانیمان بات کو ہونی جبر جاتی ہے وہ تو بہت بری اکیتر میں انتر جاتا ہے کہ جو سے ذہن میں سمجھتے ہیں کہ تڑھی زندگی جنت کے جو آخری منزلہ اور اس کے بعد بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ صاحب اتنا عرصہ اسی طرح کے روز باہر پانی تحت کی گئے تو بور ہو جائے گا آدمی چند دنوں میں انہیں پتہ نہیں ہے کہ وہ آخری منزل نہیں ہے یہ تو صرف سستانے کا مقام ہے تھوڑی دیر بیٹھنے کا مقام ہے کیا بات ہے مقعد صدق سچائیوں کے ساتھ ملا ہوا ہے کہاں سے؟ اندہ ملیک مقدرن اب فرق بتا دیئے ایک ملیک مقدر صاحب حکومت صاحب اقتدار قرام تھا زبا کرنے والا ایک یہ خدا ہے ملیک و مقدر خاص طور پر ملایا یہاں یہ الخاص کہ ایک اس کی حکومت ہے اس کی حکومت کے اندر جناتن و نہرن و مخدن صدقن یہ جیزیت ہے جس کی حکومت ہوگی انہیں نے فرق قوت میں جائے خیش موجود چیز نہیں ہے یہ ذریعہ ہے کسی دوسری چیز کے حاصل کرنے میں پہتانے کا اس قوت کے ذریعے سے اگر استحصال کرنے والوں تو توڑ دیا جائے ان کی کلائی مور دی جائے اگر ظالم کے سینے میں خنجر ہو دیا جاؤں یہی قوت میں ہے یہ ہزار نیکیوں کا باعث ہے اگر مظلوم کی کلائی آپ نے مور دی ہے تو یہی قوت آپ کی عذاب جہنم بن جاتی ہے یہ تو ہی قوت میں ہوتی ہے ملی کو مقدر فرام بھی تھا جس کا پہلے جبر کی ہے انسانیت کا کوئی زبا کر کے رکھ جاتا تھا ملی کے مقدر ایک خدا بھی ہے جس کی قیفیت یہ ہے تو اس کے نرام پر چلنے والے جو ہیں جنگی کی شرابیوں کچھ حالیوں کے اندر مخدر کے اندر رہیں گے یہ ہوگا انکان جام وہ ہوگا اس کا انجام سورہِ القبر کی آخری آئیت آگئی اگلے درس میں ہم سورہِ الرحمن لیں گے صاحب نام سے ہی دنوں کے اندر ایک توازن پیدا ہو جاتا ہے الرحمن ربنا تقبل لنا انہا کام تسلول موسیقی